السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ آپ نے تھمنیل سے بھی پتہ چل گیا ہوگا کنٹور کے بارے میں ہے سب سے پہلے کچھ چیزوں کو آپ کا سمنا بہت ضروری ہے بجائی ہے کہ آپ سیدھا کنٹور پہ چلے جائیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے اگر آپ کو وہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں تو آپ کے لئے کنٹور کرنا بہت آسان ہو جائے گا کچھ لوگوں کو کنٹور لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا پہاڑ جتنا کام ہے آپ جس چیز کو جتنا مرضی جتنا مشکل بنائیں گے وہ آپ کے لئے مشکل ہوتی جائے گی اور جتنا آپ اس کو آسان بنائیں گے آپ کے لئے وہ اتنی آسان ہوتی جائے گی تو اس لئے کچھ چیزوں کو سمجھ لیں تھوڑا سا ٹائم ہے ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہے آپ جلدی سے یہ چیزیں سمجھ لیں اس کے بعد آپ کے لئے ہمیشہ کنٹور کرنا بہت آسان ہوگا ٹرسٹ میں ہاں جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بریش کا پتا ہونا چاہیے کہ کنٹور کے لئے کون سا بریش استعمال کرنا ہے کنٹور کو ہم نے کہاں تک کرنا ہے اپنے فیس کے حساب سے کنٹور کو کیسے سٹ کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ نے بریش کو کس طرح سے رکھنا ہے کن لوگوں کو کنٹور کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کن لوگوں کو کنٹور کی کم ضرورت ہوتی ہے کن لوگوں کو کنٹور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جس طرح فیس پہ depend کرتا ہے آپ لوگ کو فیس سمجھنا ہوگا کہ آپ کا فیس کس طرح کا ہے کس شیپ کا ہے اس حساب سے contour کرنا ہے آپ نے بہت آسان سے method سے میں آپ کو contour کرنا سمجھا دوں گی آپ کے لئے بہت easy ہو جائے گا کہ آپ لوگ آسانی سے اپنا contour کر لیں گے تو جلدی سے اپنے ویڈیو start کرتے ہیں اوکے جی فیس پہ میں نے اپنے foundation apply کا دیا اس کے لئے میں نے کوئی چیز apply نہیں کی سب سے پہلے میں contour کروں گی اس کے بعد blesher highlighter سب apply کروں گی تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا contour cheeks کا کہاں سے start کرنا ہے آپ نے اس طرح brush کی help سے آپ نے پہلے اپنا set کرنا ہے آپ نے کان کے start سے لینا ہے اور اس طرح آپ کو ایک guideline مجھے گی کہ آپ نے ادھر سے آپنا جو ہے نا وہ contour ایسے آنا چاہیے اور تھوڑا سا ترچھا ہونا چاہیے بلکل ہر فیس کے اپنے ساب سے وہ فیس کی shape آتی ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ start آپ کو کدھر سے ہونا چاہیے اگر start آپ کو پتا چل گیا ہے تو ending آپ کا یہ ہے کہ ending کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا سب سے best دیکھا ہے یہی ہے contour کا کہ جدھر آپ کا eyes ball start ہو رہا ہے contour بھی آپ کا ادھر تک آتا ہے اور آپ کو بلکل easily پتا چل جائے گا ہر فیس کے حساب سے آپ کو کوئی tension نہیں ہوگی آپ نے بلکل سیدھا دیکھنا ہے اور اپنے کوئی بھی آپ اپنا brush ادھر سیدھا straight رکھ لیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارا contour ادھر تک آنا ہے کسی کا فیس اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے اس حساب سے آپ کا eyeball آئے گا آپ کو ایک line مل جائے گی ہم نے اپنے cheeks کا contour start کرنا ہے cheeks کے لیے میں آج use کر رہی ہوں powder میں بھی ہے اور liquid میں بھی ہے لیکن میں liquid کا contour use کروں گی almond اس کا color ہے powder سے اس لیے نہیں کر رہی جنجز کو نہیں پتا contour کا اور میں beginners کو سکھا رہی ہوں contour کا اس لیے میں prefer کروں گی کہ آپ لوگ liquid سے کریں تاکہ آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو set کرنا easy ہو جائے powder سے آپ اس کو fix کر سکتے ہیں یا آپ کو جب بہت آسانی سے contour کرنا آ جائے تو آپ powder سے بھی contour کر سکتے ہیں تو liquid میں استعمال کر رہی ہوں liquid کو آپ نے brush پہ لینا ہے سب سے پہلے اور پھر اس brush کی مدد سے آپ نے اپنی cheeks کو set کرنا ہے آپ نے face کی shape کو set کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا contour کدھر تک کرنا چاہیے اوکے جی چھوٹے brush کے ساتھ میں اس پہ liquid لگاؤں گی بڑا brush اس لیے نہیں لیا کیونکہ جن لوگوں کو بھی blending کا اتنا نہیں پتا تو وہ چھوٹے brush سے لگائیں اس سے easy بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو contour کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا اور آپ کو contour کرنا بھی آ جائے گا جب آپ بھی practice اچھی طرح سے ہو جائے تو آپ کوئی بھی brush لے لیں چاہے چھوٹا والا لے لیں چاہے بڑا لے لیں آپ کی جو ہے نا contouring بہت اچھے سے ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کو جو starting بتائی تھی ادھر سے اور جو ending میں نے wall سکھ بتائی تھی ادھر تک لانی ہے اور ساسا چیک کرتے جائیں اور آپ نے ادھر تک line لگانی ہے line لگا کے آپ نے ہلکا ہلکا اس کو اوپر کی طرف blend کرنا ہے نیچے کی طرف نہیں دونوں طرح میں line لگا لیتی دوسری طرح بھی لگا کے اس کے بعد میں اس کی blending سٹارٹ کروں گی اسی brush کے ساتھ ہی blending کو ہم نے نیچے کی طرف lips کی طرف نہیں لانا ہے اور نہ ہی اپنے چن area کی طرف لانا ہے ہم نے blending اوپر کی طرف ہی کرنی ہے ہلکا ہلکا brush آکے ہم نے blending سٹارٹ کرنی ہے بالکل ہلکا آکھ تاکہ blending بہت اچھے سے mix ہو جائے اور ہمارا contour جو ہے نا وہ زبردست ہو جائے اس طرح سے آپ نے ہلکی ہلکی جو ہے نا اوپر کی طرف blending سٹارٹ کرنی ہے blending کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے نا پھیلے نا نیچے کی طرف آپ کی برینڈنگ نہ contouring نہ contouring کا color اگر آپ کا نیچے پھیل جاتا ہے تو آپ foundation brush سے یا sponge سے آپ جو ہے اس کو line کو سیدھا کر سکتے ہیں میں نے یہ دیکھیں کس طرح سے نیت کی آپ دوسری طرح سے میں کرتی ہوں دونوں طرح سے میں نے کر دیا اب یہ جو ending کی line ہے ہم اس کو soft کریں گے ہلکا ہلکا blend کر کے تاکہ یہ foundation کے اندر merge ہو جائے اور ہماری کوئی extra line جو ہے وہ نظر نہ آئے دیکھ اس طرح ہلکا ہلکا کر کے آپ نے اسی میں circumotion میں کرنا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں کریں بلکل اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے بہت زیادہ dark بھی contour نہیں کرنا جس face کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جو function ہوتا ہے اس حساب سے contour کرنا پڑتا ہے اب party پہ اگر party function ہے یا کوئی بھی function ہے آپ نے کہیں باہر جانا ہے تو آپ اس طرح کا light سے ہی کریں گے اوکے دونوں طرف سے میں نے contour کر لیا اپنے nose کی اب میں contour کروں گی جس پہ میں نے کچھ بھی draw نہیں کیا ہے اب اس کو کروں گی دونوں طرف سے اسی طرح سے میں نے line لگانی ہے جن لوگوں کی nose پتلی سی ہے ان کو nose کی contour کرنے کی line لگانی ہے اور جن کو point nose پسند ہے وہ آگے سک راف میں line لگائیں اور side وں کے پیچھے سے لگا رہی ہیں کیونکہ جن کا fat بہت زیادہ ہے وہ کبھی بھی کون کے اوپر سے یا کون کی سی میں line نہیں لگائیں گے کیونکہ اس سے ان کا fat اور زیادہ prominent ہوتا ہے ہمیشہ کون کے پیچھے سے اپنے لک کی چین کی کنٹورنگ سٹارٹ کریں چین کی کنٹورنگ کرتے پہ آپ نے ایک چیز کا دیان رکھ ہے کہ آپ کی چین کی اور چین کی کنٹورنگ کے درمیان میں گیپ ضرور ہونا چاہیے یہ دونوں جوڑی نہیں ہونی چاہیے اس سے آپ کا موہ اور زیادہ موٹا لگے گا اور کنٹورنگ کبھی کوئی پتہ نہیں چلے گا اس لئے آپ چین اور چین کی کنٹورنگ میں گیپ رکھنا ہے اور دونوں سائٹ پر میں لگا لیتی سیٹ اس کو کر سکتے ہیں جس سہ آپ کو ایزی لگتا ہے دونوں سائٹ سے ہلکی ہلکی بلینڈنگ کر کے آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے زیادہ اس کو بلینڈ نہیں کرنا ہے اور جو سائٹ پر میں لائن لگائی تھی اس کو ہلکہ لگا نیچے کی طرف میں بلینڈ کروں گی اور جو پوائنٹ نوز کے لیے کیا تھا لائن لگائی تھی اس کو جو اوپر لائن لگائی ہے اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے میں میچ کر کر دوں گی اس طریقے سے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آرہ ہے کہ کس طریقے سے میں بلینڈنگ کر رہی ہوں ہلکی ہلکی بلینڈنگ کرنی ہے نوز کی بہت زیادہ دبا کے اور رگر کے بلینڈنگ نہیں کرنی یہ بلکہ ہلکی ہلکی کی کرنی ہے تاکہ تھوڑا سی آپ بلینڈنگ پرومیننٹ ہو دیکھیں دونوں سائد سے بلینڈنگ ہو گئی اب ان کو تھوڑا سا اور بلینڈ کرنی تاکہ لائن کور ہو جائیں دونوں طرف سے ہو گئی ہے اب دیکھیں آپ کو کوئی بھی لائن جو وہ پرومیننٹ ہو کے نہیں نظر آرہی اور بلینڈنگ بھی زبردست ہو گئی ہے چین کی میں سٹارٹ کرتی ہوں چین کی بھی سیٹ ہو گیا چین کے لیے میں نے کرنا ہے اس کے بعد ہلکی 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 ہاتھ سے بلینڈنگ سٹارٹ کرنی ہے پہلے جو اوپر کی طرف ل بنا ہوتا ہے اور پھر نیچے لائن کو آپ نے دیکھیں کتنی اچھے بلینڈ ہو گئی امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو گئی کنٹور کا اب آپ سارے مسئلے حل ہو گئے کنٹور کرنا بھی آگے ہوگا جتنی اچھ بلینڈنگ ہوگی جتنا اچھا بریش آپ موف کریں گے اتنا اچھا آپ کنٹور ہوگا بلکل آرام سے آپ نے کنٹور رنگ کرنی ہے کوئی آپ کی کنٹور بھی زبردست ہو جانی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ